موسیقی آج کی اس ویڈیو کے ذریعے کلسٹر ہیڈک جھرمٹ والا سرداد کا علاج کیسا کیا جانا یہ بتانا مقصود ہے کلسٹر ہیڈک کا علاج بنیادی طور پر ٹھیک تشریف کے بعد ہی ٹھیک طریقے سے ممکن ہے لہذا جیسے ہم نے اپنی دیگر ویڈیو میں یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ کلسٹر ہیڈک کی علامات کی بنیاد پر کلینیکلی اس کی تشخیص کی جاتی ہے اور جب اس کی تشخیص ہو جائے تو اس کے علاج کو آسانی کے لیے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا ایکیوٹ یعنی شدت کے دوران علاج کی فراہمی دوسرا حصہ ٹرانزیشنل یعنی جس کو ابوری کہتے ہیں یعنی جو کہ پہلے اور تیسرے کے درمیان کا ایک طرح سے وقفہ ہے اور تیسرا پروفائل ایکٹڈ یعنی پریونٹیو پریونٹیو تھرپی بچاؤ کی تھرپی تو ایک طرح سے ایک جب شدید ترین سردرد ہو تو ایکیوٹ ٹریٹمنٹ دوسرا ابوری طور پہ جس کو ٹرانزیشنل کہتے ہیں اور تیسرا پریونٹیو تھرپی بچاؤ کی تھرپی ایکیوٹ ٹریٹمنٹ اس وقت اس کی جو یعنی کہ ڈرگ آف چوائس کہہ لیں یا بلکل واضح طور پہ علاج ہے وہ ہے آکسیجن کی فراہمی جو کہ ان بریتھبل ماس یعنی کہ جو ماس لگا کے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق نیرولجز کے ہدایت کے مطابق آکسیجن کی فراہمی کی جاتی ہے تاکہ اس درد کی شدید تری نویت میں کمی لائی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ اور عدویات بھی مجسر ہیں جس کے اندر ٹریپ ٹینز جو کہ شدید نویت کے علاج میں مدد فراہم کرتی ہے اور اس کی تین طرح کی تھرپیز ہیں جو کہ ایکجیوٹ فرم میں دیا جی ہے جو سب سے موثر ہے وہ انجیکشن فارم میں ہے انجیکشن فارم میں سیما ٹرپ ٹینز جو دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا علاج کیا جاتا ہے انجیکشن کے ساتھ ر liqu2 نازل ناک کے زرید نازل سپریے کے ج specs دیا جاتا ہے ٹرپ ٹینز وہ بھی ایک موثر علاج ہے اس سے کم چھوڑی نوعیت کا جو تیبلٹ فارم میں سیما ٹرب ٹینز ہیں سیما ٹرپ ٹینز جو دیا جاتا ہے ٹیبلٹ فارم کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے لہذا جو سب سے زیادہ اہم ایکیوٹ فارم میں شدید ترین سردگ وہ تو آکسیجن کی ترہپی ہے اور جو کہ بھارال مالج کی ہدایت کے مطابق نیرولوجز کی ہدایت کے مطابق ہی ان بریتیبل ماس کی ذریعے دینی چاہیے جو ٹرانزیشنل ہے وہ بسیکلی عبوری علاج جسے کہتے ہیں جو کہ ایکیوٹ اور پریونٹک کے درمیان جو ہے اس کے جو علاج ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشنل جس کو عبوری علاج کہتے ہیں عبوری علاج میں آن طور پر اسٹیرائیڈز لیکن یہ فوری طور یعنی جب درد کی شدد میں کمی کرنے کے لیے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دینا چاہیے کیونکہ جو بھی ہم دوا دیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں لہذا بغیر نیرولوجز ماہر امراض دماغ کے بغیر ٹرانزیشنل علاج بھی شروع نہیں کرنا چاہیے اس میں پین کلر بھی شامل ہوتا ہے اور اسٹیرائیڈ بھی شامل ہوتی ہے جو کہ وزن کے اعتبار سے اور نویت کے اعتبار سے ہی متاثرہ فرد کو دیا جاتا ہے تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے بچاؤ تاکہ لمبے عرصے کے لیے وہ مریض جس کو کلسٹر ہڈیک ہے اس در سے بچ سکے اس کے اندر بہت ساری دوائیں ہیں ورموپل ہے دیگر دوائیں ہیں لیکن یہ دوائیں مالج کی ہدایت کے مطابق دینی چاہیے کتنے عرصے مریض کو لینی ہے کس وقت لینی ہے کس مقدار میں لینی ہے یہ دوائیں کی نویت از خود دوائیں لینے سے پھریز کرنا چاہیے اپنے مالج کی ہدایت کے مطابق دوائیں شروع کرنا چاہیے تاکہ اس درد کی جو کلسٹر کے بہت سارے اپیسوڈز ہوتے ہیں اس میں کمی لائے جا سکے اور اس کے نتیجے میں اس درد سے بچاؤ ممکن ہو تو یہ وہ علاج ہیں جس کے نتیجے میں سردرد سے بچاؤ ممکن ہے کلسٹر ہیڈک سے بچاؤ ممکن ہے اس کے ایکیوٹ فارم میں بھی جو علاج میں نے آپ کو بتایا اس کے ٹرانزیشنل فارم میں جو بتایا اور اس کے پریونٹیف میں جو بتایا اس کے نتیجے میں لمبے عرصے کے لیے کلسٹر کی جو بار بار شدید ترین سرداد ہونے والوں سے انسان بچ سکتا ہے